السلام علیکم احباب الحمدللہ آج ہم آپ کے خدمت میں پھر سے موجود ہیں جزہ اول لے کر اور درس ہے آج کا دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں دوسرا درس درس نمبر دو من مطلب استعمال کے لئے کیا جاتا ہے کون ما مطلب کیا کون کیا تو دو الفاظ ہیں اس میں من حازہ حازہ کا مطلب آپ جان چکے ہیں یہ ہے من مانے کون من حازہ یہ کون ہے حازہ رجلن یہ کوشن ہے اور یہ جواب ہے سوال کے ساتھ میں ذواب بھی دیا ہے من حازہ یہ کون ہے حازہ رجلن رجلن کہتے ہیں آدمی کو حازہ رجلن یہ آدمی ہے ما زالکہ وہ کیا ہے وہ کیا ہے ما زالکہ وہ وہ کیا ہے زالکہ کردن زالکہ کردن وہ بندر ہے زالکہ کردن وہ بندر ہے کردن کہتے ہیں بندر کو من حازہ یہ کون ہے حازہ ولدن یہ لڑکہ ہے ولد کہتے ہیں لڑکے کو حازہ ولدن یہ لڑکہ ہے ما زالکہ ما زالکہ وہ کیا ہے ذالکہ وہ مامن کیا وہ کیا ہے ذالکہ ہمارن ذالکہ ہمارن ہمارن گدہ ہمارن گدہ کے لئے استعمال کیا گیا ہے ذالکہ ہمارن وہ گدہ ہے تو یہ منحاج العربیہ کا جو چیپٹر ہے انشاءاللہ یہ درس بھی آج آپ کا سمجھ مانگیا ہوگا اور بہت ہی آسان ہے یہ ترجمہ کرو آج آپ کے لئے کچھ سوال ہے آپ کو دھیان سے اسے دیکھ لیں یہ سوال ہے یہ کون ہے یہ آدمی ہے وہ کون ہے وہ لڑکہ ہے وہ اونٹ ہے یہ گھوڑا ہے یہ کیا ہے یہ بندر ہے وہ کیا ہے وہ کتہ ہے یہ گدہ ہے وہ کرسی ہے وہ استاز ہے یہ لڑکہ ہے یہ کتاب ہے وہ کلم ہے وہ کلم ہے محمد کون ہے وہ انسان ہے وہ رسول ہے یہ کیا ہے یہ کتاب ہے وہ قرآن ہے تو انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کا ترجمہ کرنا ہے اور آپ ترجمہ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے آپ کو سمجھ مان جائے گا اور بہت چھوٹے چھوٹے سا الفاظ ہیں جو دھیری دھیری سے آپ کو سمجھ مان جائیں گے لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے من کم استعمال کون کیلئے کیا جاتا ہے اور ماں کا استعمال کیا کیلئے کیا جاتا ہے رجلن آدمی کو کہتے ہیں اور کردن بندر کو کہتے ہیں اور ولد کہتے ہیں لڑکے کو لڑکا ولد ہمارن گدہ ہمارن گدہ تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان نکھنا انشاءاللہ آج کی قلعہ جہیں سماپ کرتے ہیں اور زندگی رہے گی تو بات باقی بننے رہے ہمارے ساتھ السلام علیکم